ویلکم ٹو بائی چینل زیکا بائی منہ حسین ویورز آج ہم بنائیں گے سندل کا شربت اور سندل کے بینیفیٹ تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے میدے کو بھی سپون دیتا ہے شدید گرمی میں آپ کی جسم کے تیمپریچر کو بھی مینٹین رکھتا ہے تو بہت آسان سی ریسی بھی ہے تو چلیں ویورز ریسی بھی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سندل ووڈ یہ میں نے لیے ہے یہ تقریباً سارے چار سو کے قریب آئی ہے اور یہ بیس کرام ہے اور اس کی خالص صدنے کے انشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمیل کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو ابھی سے ہی سندل کی خوشپوائی کی بہت پیترین سی خوشپوائی کی ہم اس کو ایک جگ پانی کے ساتھ تقریباً چار سپان کینٹو کے لیے سوک کر کے رکھتیں گے تاکہ یہ جو ووڈ ہے یہ سوفٹ ہو جائے اس ساری کو ہلا دیں گے تاکہ جو سندل کی لکڑی ہے وہ اچھے تھے کیسے ویٹ ہو جائے کہ میں پانچ کھنٹ کے بعد سندل کی لکڑی کو چک کیا تو یہ بہت اچھے تھے کیسے ایک تو سوفٹ ہو چکی ہوئی تھی اور پانی کے اندر سندل کا اپنا کلر بھی آ چکا تھا اب ہم اس کو ایک برتن میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کو ہم چولے پر رکھتیں گے ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے اور اتنی دے تک ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی ریڈیوس ہو کے آدھا نہ رہ جائے پانی جب آدھا رہ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے سٹرین کر لیں گے وڈ کو ہم سایا کر دیں گے ڈسکارڈ کیونکہ جو اس کے اندر سارا خوشپو اور اس کے فائدے تھے وہ پانی کے اندر آگے اب ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ چینی ہے چینی میں پاس ہے سات سو پچاس کرام جو تقریباً تین پاؤ کے قریب بنے گی اس کے بعد یہ ہے سندر ایسنس یہ ویسے تو آپشنل ہے لیکن اگر ڈال لیں تو یہ پھر خوشپو آتی رہتی ہے لیکن ابھی تو بالکل نیچرل خوشپو بھی بالکل سیم ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ خوشپو کام ہونے لگتی ہے ییلو فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر بھی آپشنل ہے یہ ہے میرے پاس سٹریک ایسی جو ضروری ہے اس کے اندر اور یہ ییلو فوڈ کلر کے ساتھ میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں میں نے ذرا سا ڈالا تھا تو اس کے ساتھ اس کا کلر بہت خوشنما ہو گیا اس لیے میں سندر کے پانی کے اندر بھی تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالوں گی لیکن یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو بے شک پھر آپ اس کو تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہے پانی کے اندر ذرا سا کلر ڈالنے سے اس کا کلر بہت خوشنما سا ہو گیا اور ایک کپ پانی ایک کپ سندل وڈ کا پانی ہے میرے پاس اور ایک کپ سادھا پانی ہے یعنی دو کپ کے ساتھ اور یہ کپ ہے دو سو پچاس ایمل کا دو کپ پانی کے ساتھ ہم پانچ سو ایمل کے قریب سندل کا شربت تیار کریں گے اس کے اندر ہم چینی کو ڈال لیں گے اور چینی کو بس اتنی دے تک ہم پکائیں گے کہ چینی اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی اس کے اندر گھل جائے گی جیسے چینی اس کے اندر گھل جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر سندل والا پانی جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اب اس کے ساتھ اس کو ہم اتنی در تک پکائیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے اور یہ بہت اور یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کی کنسیسٹنسی آپ نے بس اتنی رکھنی ہے کہ جیسے آپ اس کا ایک ٹواپ کسی پلیٹ پر چیک کریں آپ اس کو فنگر کے ساتھ دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو اگر یہ آپ اس میں واپس چپکیں گے نہیں تو یہ پرفیکٹ کنسیسٹنسی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر سٹریک ایسٹ کو ڈال دیا آپ ایک چمچا لیموکاراس بھی اس کی جگہ پر ڈال سکتے ہیں یہ دوبارہ چینی کو جمنینی دے گا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر 140 سپون سندل ایسنس شامل کر دیں گے اور اس کے تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو بوٹل میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم سٹوڑ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھیں یا آپ اس کو باہر بھی رہن دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فریج میں یہ ہوتا ہے چونکہ یہ ready to drink شربت بن کے تیار ہے تو پھر زیادہ تھنڈا ہوگا اور زیادہ مزے کا لگے گا اب اس کو بنانا کیسے ہے ایک گلاس کے اندر دو چمچ کے قریب سندل کا شربت ڈالیں گے نو اڈیشنل شگر ہمیں مزید چینی کی ضرورت نہیں ہے بس اس کے بعد ہم اس کے اندر تھنڈا پانی شامل کریں گے ہمارا مزے دار سا سندل کا شربت تیار ہے اور اس کی اتنی محسور کن خوشبو ہے یہ آپ کی دماغ کو اتنا سکون والا ایفیکٹ دیتا ہے اگر آپ کو سٹریس رہتی ہے ٹینشن رہتی ہے تو میرے مشروع پر آپ اس شربت کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ